اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی اکشاکا انی اراکا و انصرنی علی من ظلمنی و ارنی فیہ سارنی صلوات پڑھیں محمد و عالم حمد اللہ صلی اللہ علیہ و عالم حمد و عالم حمد و عالم حمد آخری درس ہم پڑھیں صحیف سجادیہ کے کھلاسے کا پھر انشاءاللہ کل حج کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کیسے ہم عرفانی حج کریں کیسے وہ حج کریں جو عائم محمد و سلام چاہتے تھے ہر مہمان کے آداب اور شرائط مہمان ان کو پہلے سیکھے اس کے بعد میزمان کی بارگاہ ہمیں جائے وہ آداب ہمیں آنے چاہیں وہ آداب اگر انسان سیکھے گا نہیں تو مہمان نہیں بن سکتے مثال کے طور پہ زیارات ہمیں بتاتی ہیں کہ عائم محمد و سلام کی قبور کا اگر مہمان بننا ہے اور ان کو میزمان بنانا ہے تو کیسے جاؤ جو معرفت کا حق ادا کرے مذہور کا اس سے زیارت کا ثواب ملے گا اس کی زیارت قبول ہوگی اس کی مہمانی قبول ہوگی بس یہ جو زیارت کرنے جاتے ہیں یہ ایک مہمانی ہیں اور عالی مہمانی کیا ہے کہ آپ آئمہ کے زیارات میں دیکھیں کہ خدا مذہور حقیقی تو ہے ہمارا ہم امام علی کی زیارت کرنے آئے ہیں تاکہ تیری زیارت ہو جائے خدا تیرے فیض کی تیری کرامتوں کی امام کے وسیلے زیارت ہو جائے تیرے تیری قدرت اور عظمت کی زیارت ہو جائے خدا بس یہ آداب آنے چاہیے آداب ہیں شرائط ہیں قرآن کریم میں اگر گور کریں قرآن کریم نے کہا اگر شرائط نہیں ہے تو جنگ اہد میں کامیابی بھی نہیں ملے گی جنگ اہد میں قرآن یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو جنگ بدر میں کیسے ہم نے تمہاری نصرت کی بلا انتصبرو و تتکو ہاں اگر صبر اکتیار کرو تقویٰ اکتیار کرو یہ صبر اور تقویٰ ایمانی شرائط ہیں کامل شرائط تمہارے پاس آ جائیں ہم تمہاری نصرت کریں ناممکن ہے کہ کامل ایمانی شرائط ہوں اور مسلمان ناکام ہوں ناممکن ہے پس جہاد میں بھی اگر جائے انسان تو مہمان بن کے جائے آداب اور شرائط کے ساتھ جائے آداب اور شرائط کے ساتھ جائے تب ہی آپ دیکھیں سورہ الامران کو پڑھیں سورہ الامران میں کیا بہتری نکتے بیان کیے کہا کہ ہم نے شروع میں جنگ اہد میں ہم نے تمہاری مدد کی جب تک تمہاری نظر مال پہ نہیں پڑی نصرت لے لی کیونکہ ایمانی شرائط جب کم ہوتی جائیں بیچ میں ہی خدا نے نصرت واپس لے لی بس یہ جو شرائط اور آداب ہیں کبھی نہ بولے ہم یہ شرائط ہی ہمیں مہمان بناتی ہیں اسی طرح درونی تحارت اندرونی تحارت ہماری اصلی شرط ہے کہ ہم خدا بند عالم کے مہمان بن جائیں خدا بند عالم کے مہمان بن جائیں خدا کی مہمانی میں داخل ہو سکیں اسی وجہ سے ہر بیت اللہ کے ظاہر کو حکم دیا گیا ہے کہ مناسق حج کو انجام دینے کے لیے خدا کے مہمان ہونے کے لیے حرم سے باہر آؤ حرم سے باہر آؤ عرفات کے سہرہ میں جاؤ روح پرور دعا عرفہ پڑھو خدا سے مناجات کرو خدا بند عالم سے مناجات کرو تاکہ پاکیزہ ہو جاؤ اس کے بعد حرم میں آؤ کتنا بڑا کام ہے اگر دعا عرفہ کے چند جملے ہی ہماری سمجھ آ جائیں اور اس کی تجلیاں ہمارے وجود میں داخل ہو جائیں ہم شرائط پا لیں گے کہ خدا کی بارگاہ میں مہمان بن جائیں خدا کے مہمان ہونے کے لیے حرم سے باہر بلایا گیا کہ حرم کے باہر جاؤ حرم کے باہر جاؤ عرفات کے سہرہ میں جاؤ مٹی تمہارے سر پہ پڑھے اور مٹی تمہارے سر پہ پڑھے مٹی تمہارے جسم میں جم جائے فقیری محسوس کرو اور فقیری محسوس کرتے ہوئے دعا عرفہ کو پڑھو فقر کا احساس کرو فقر کا اظہار کرو فقر کو محسوس کرو پورے وجود میں تمہیں اپنا فقر نظر آئے اس کے بعد خدا سے مناجات کرو خدا سے مناجات کرو تاکہ پاکیزہ ہو جاؤ اور حرم میں داخل ہونے کے لائق ہو جاؤ خدا کی مہمانی میں داخل ہونے کے لائق بن جاؤ بس یہ شرائط ہیں دعا عرفہ شرائط میں سے ہے کہ خدا کے مہمان بنے خدا بند عالم کے مہمان بن جائیں لائق بن جائیں اور اس کے بعد سہرائے مشرع الحرام کے پاس جاؤ اور سہرائے مشرع الحرام کے پاس جا کے اعلان کرو خدا بند عالم ہر تعلق کو ختم کر کے تیرے پاس آئیں ہر تعلق توڑ کے تیرے پاس آئیں خدا بن جائے صرف خدا تجھے یاد کر رہے ہیں صرف خدا تجھے یاد کر رہے ہیں فَذْكُرُ اللَّهَ إِنْدَلْمَشْعِرِ الحرام آؤ خدا کو یاد کرو اور کسی کو یاد نہ خدا فلانی نعمت فلان نعمت نہیں نہیں اب نعمت کو یاد نہ کرو اب خدا کو یاد کرو خدا تو نے وہ گھر دیا نہیں خدا کو یاد کرو فَذْكُرُ اللَّهَ إِنْدَمَشْعِرِ الحرام پھر منا کی سرزمین میں جاؤ خواہشاتِ نفسانی کے شیطان کو پتھر مارو خواہشاتِ نفسانی کے شیطان کو پتھر مارو اس کی چاہتوں کو کامل طور پر اپنے اندر سے نکال دو کامل طور پر اپنے اندر سے نکال دو اور آخر میں جو تیرا حسن و جمال ہے جس سے تُو خوسورت لگتا ہے سر کے بال اسے منڈوا دو تیری خوسورتی ختم ہو جائے تاکہ تُو اعلان کرے کہ خدا میری خوسورتی صرف توحید ہے نہ کہ میرے بال بس یہ خوسورتی تمام جمال اور خوسورتی حب خدا کو قرار دو حب خدا کو قرار دو لائق بن جاؤ گے کہ خدا کے گھر میں داخل ہو جاؤ بس حرفات میں ہمیں نکالا گیا حرم سے باہر نکالا گیا ہمیں تاکہ دعائے عرفہ ہمیں آمادہ کرے دعائے عرفہ ہمیں آمادہ کرے کیسے حج کے ساتھ ولی جڑا ہوا دعائے عرفہ جڑی ہوئی خدا کرے ہمارے معاشرے میں قدر و قیمت پتہ جل جائے ان دعائوں افسوس کے ساتھ کہ یہ وہ قدر و قیمت نہیں ان دعائوں یہ ہم بار بار کہتے ہیں وہ قدر و قیمت ہم سمجھتے ہیں کہ روز عرفہ دعا سن لی تو کافی ہے کہاں ہم سمجھتے ہیں دعائے عرفہ کو دعائے عرفہ خدا کی مہمانی مہمان بنانے کی قابلیت عطا کرتی حرم میں داخل ہونے کی قابلیت ادا کرتی اسے سمجھنا ہے دعائے عرفہ زیافتِ الٰہی میں داخل کرنے کی وجہ ہے دعائے عرفہ کے نشے و فراز ہیں نشے و فراز کمال ہیں کہیں آپ کو اعلیٰ ترین توحید نظر آئے گی کہیں آپ کو جزی ترین توحید نظر آئے گی جزیات میں بھی امام توحید چاہتے ہیں اور اعلیٰ ترین مقام بھی امام توحید کو بیان کرنا ہے یہ نشے و فراز ہیں دعائے عرفہ کے امام کہہ رہے ہیں اللہم مجعلنی اکشا ککا نیرا کہ یہ مقام احسان ہے اے خدا میں تس سے ایسا دروں کہ گویا تو میں دیکھ رہا ہوں اعلیٰ ترین مقام مقام شہود خدا میں تجھے دیکھ رہا ہوں توفیق دے اعلیٰ مقام شہود تک پہنچا دے میں تجھے ملاحظہ کروں میں تجھے دیکھوں اور کبھی اسی دعائے عرفہ میں امام جزی مسائل طلب کر رہے ہیں کیا خدا میری نسرت کر اس کے مقابلے میں جو مجھ پہ ظلم کرے جو مجھ پہ ظلم کرے اس کے مقابلے میں میری نسرت کر اور خدا وندی عالم مجھے دکھا دشمن کی چالوں کو دشمن کے ہیلوں کو تباہ کر دے خدا وندی عالم جو میرے لئے ہیلے وہ کر رہا ہے وہ جو چالیں چل رہا ہے اس سے تباہ کر دے خدا جزی مسائل جناب ابراہیم قرآن کریم بالکل قرآن کریم کی توحید کہیں قرآن کریم میں مقام شہود کی بات ہوئی ہے کہ خدا کیا کافی نہیں ہے کہ خدا ہر چی پر گواہ ہے کہیں ہوا ہے کہ وہ ہی مجھے کھلاتا ہے وہ ہی مجھے پلاتا ہے جب میں مریض ہو جاؤں وہ مجھے شفاہ دیتا ہے ہم شکل قرآن سے قرآن کی کا نور نظر آتا ہے قرآن کی تجلیاں نظر آتی ہیں یہ ہے دعا عرفہ خدا توفیق دے کہ دعا عرفہ ایسے سمجھیں ہم ایسے دعا عرفہ سمجھیں کہ قرآن کے مطالب ہم اس سمجھا جائیں یہ تھا دعا عرفہ کے خلاصے ہمارے پاس استطاعت اتنی تھی طاقت اتنی تھی کہ ہم کر سکیں اس کا خلاصہ انشاءاللہ آپ آئندہ حج کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے صل اللہ علیہ محمد اہل بیت ہے طیبی نتا ہم صل اللہ علیہ محمد